موسیقی راجیب نے دلایا آنند کو اس کے گناہوں کی سزا کوہو اور راجیب کو ملی ایک بچے کی ذمہ داری تو اسے نینہ ملے کے کہ آنے والے اپیسوڈ میں ہم سبھی دیکھیں گے کہ ایک بار پھر سے راجیب اپنے فیصلے کو بدل لیتا ہے اور راجیب راجن کو اس کے کرموں کی سزا دلاتا ہے راجیب راجن کو گھسیر کر کوٹ میں لے کر جا رہا ہے تاکہ اسے اس کے کرموں کی سزا مل سکے وہی کوہو کے ہاتھ میں وہ بچہ ہے جس کے ماں کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی اور فائنلی آج اس بچے کی ماں کے ساتھ انصاف ہونے والا ہے دیکھتا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کہ کیا راجیب اور کوہو نبھائیں گے اس بچے کی ذمہ داری ہائی ام سنڈرن کور and you are watching تیلی ریپورٹر سیکوینس کافی درمیٹک ہے کافی آگے جا کے ایک بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے تو بہت ہی بڑا ٹویسٹ اور ٹرن آئے گا جس کے لئے میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں اور ایکسائٹڈ رہے گی تو بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے شو کا جو بہت بڑا گنڈا ہے جو کب سے مطلب ہم سب لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں فائنلی اس کو پکڑا جاتا ہے اس کو جو اس نے برے کام کیا ہوتا ہے اس کی سزا ملتی ہے تو ہوتا نا کہ اچھائی کی جیت ہوتی ہے برائی پر تو اس لئے اسی گنڈے کو اندر لے کر جا رہے ہیں کوٹ کے سزا دلوانے کے لئے تو بچے کی جو مدر ہے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تھا ان کو انساف چاہیے تھا تو اس لئے وہ بچے کوہو کے ہاتھ پر ہیں اور آنکھ چاہتے ہیں میں بس یہ بتا نہیں باؤں گی کیا ہے لیکن یہ ضرور گولوں گی کہ آگے کچھ بہت ہی بڑا ہوگا جو کسی نے سوچا نہیں ہوگا تو بس اس یہاں پر چھوڑنا چاہوں گی تو آردینس بے سوچے گی کہ اچھا کیا ایسا ہوگا کیا ہونے والا ہے لیکن بہت بہت انٹریسٹنگ ہوگا جو بھی ہوگا اور آردینس کو دیکھنے میں بہت مزا آئے گا اور ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہے جو آگے کے اپیسوڈ میں آنے والا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ مجھے دھیر سارا پیار دیا ہے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے آپ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیے دھیر سارا پیار دیتے رہیے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی مجھے سب زیادہ ضرورت ہے موسیقا موسیقا موسیقا